مدیشیا میں جنگ کا نیا مورچہ کھلتا صاف دکھنے لگا ہے کرگستان اور تاجکستان کے بیچ ویوادت سیما پر تناب اتنا بڑھا کہ فائرنگ تک شروع ہو گئی دونوں ملکوں کی فوج کے بیچ ہوئی جھڑپ میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جس کے بعد دونوں دیشوں کے بارڈر کے پاس بسے گاؤں تھرہا اٹھے گھنٹوں تک گولیوں کا شور سنائی دیتا رہا خبر ہے کی رک رک کر تین بار اس طرح کی جھڑپیں ہوئیں دعویٰ ہے کی درجنوں لوگوں کو گولیاں لگیں جن میں کچھ کی موت کی بھی خبر آئی حالانکہ دونوں ہی طرف سے نقصان کا کوئی صحیح آنکڑا سامنے نہیں آیا لیکن جنگ کے حالات بننے کے سنکیت اس لیے ملے کیونکہ دونوں دیشوں نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہہ دیا یہاں تک کی ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کا بہت بڑا کافلہ بھی دونوں سیناؤں نے بورڈر پر تینات کر دیا دونوں ملکوں کے بیچ سیما کا بہت بڑا حصہ ویوادت ہے خبر ہے کی ایسی ہی ایک ویوادت جگہ میں بنے وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی وجہ سے اس بار جھڑپ شروع ہوئی جو اتنے بڑے جھگڑے کی وجہ بن گئی وہ بھی تب جب دونوں دیشوں کے نیتا سمرکند میں ایک ساتھ موجود یہ سلون شاپ چلا کر ہی سال میں کروڑوں کماتے ہیں آپ کو کمانا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو سمرکند میں چل رہی سی او سمیٹ کے لیے جب دونوں نیتا آپ اپنے دیشوں سے روانہ ہوئے تب تک حالات سامان نے تھے لیکن جب دونوں نیتاؤں کی تصویریں سمرکند میں کھیچی جا رہی تھیں اس وقت تک تلواریں کھٹ چکی تھی کرگستان اور تاجکستان دونوں ہی سوویت سنگ کا حصہ رہے ہیں لیکن روس نے سمودائیوں کے سموؤوں کو بنیاد مان کر زمین کا بڑھوارا کیا تھا تب ہی سے کئی علاقوں پر ویباد چل رہا ہے جس کا کوئی سمودان نہیں نکلا حالانکہ دونوں ہی دیش اب بھی روس کے پکے سیوگی ہیں دونوں ہی دیشوں میں روس کی فوج کے اڈے بھی موجود ہیں اسی لیے روس کے لیے یہ دونوں دیش بہت اہم ہیں دعویٰ ہے کہ ایسیو سمیٹ کے دوران ہی روس نے دونوں دیشوں کو سیز فائر پر رازی کرنے کی کوشش کی تاکہ جنگ کو ٹالا جا سکے لیکن سوشل میڈیا پر آ رہی خبروں کے مطابق اب بھی وہاں تناب کے حالات بنے ہوئے ہیں اور بورڈر پر رک رک کر گولی باری بھی ہو رہی ہے